ارشاد الہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اس لئے اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نظرانے بھیجا کرو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کا وظیفہ ہے ہمیں کسرت سے درود پاک کو اپنی زندگی میں ورد زبان رکھنا چاہیے یہ وہ مقبول شدہ عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی حضور فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے میں خود سنتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولو ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرا نور تخلیق کیا ساری کائنات بعد میں تخلیق ہوئی تو باعث تخلیق کائنات ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم آپ کی امت میں شامل ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے عید ملاد النبی اور عشق رسول کے تقاضے ماہ ربی الاول وہ محترم اور مقدس مہینہ ہے جس میں نبیوں کے تاجدار محبوب خدا رحمت اللہ العالمین روف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی حضور دنیا میں تشریف لائے اور انسانیت کو تاریکیوں سے نکالا اور ایمان ایکان کی روشنی عطا فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہر مسلمان کے لئے باعث مسرد اور خوشی کا موقع ہے حضور کی تشریف آوری سے دنیا کو دستور حیات ملا اور اس سے بڑی خوشی کیا ہے کہ انسان جو جہالت کے اندر ڈوبا ہوا تھا اس کو شعور آگے ہی نصیب ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں منانا جھنڈیاں لگانا جھنڈے لگانا گلیوں کو سجانا لنگر پکانا نظر نیاز دلانا یہ سب کچھ ہونا چاہیے یہ اظہار مسرد ہے مگر صرف بارہ دن کی محبت کافی نہیں ہے بارہ ربی الاول کے بعد محبت جو ہے وہ بارہ مہینوں کے لئے رہنی چاہیے تو یہ جو ربی الاول شریف کا مہینہ آتا ہے اس کے اندر ہمارے اندر عشق مصطفیٰ کی جو ایک لہرہ تھی ہے وہ پھر مان کیوں پڑ جاتی ہے باقی بارہ مہینوں میں ہم کیوں سو جاتے ہیں ٹھیک ہے حضور دنیا میں تشریف لائے یہ بہت خوشی کا مقام ہے مگر دنیا میں آ کر 63 سال انہوں نے کیا کیا اس بات پر غور و فکر کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے بعد آخر وصال تک دنیا کو کیا تعلیم دے کر گئے کیا درس و تدریس دے کر گئے کیا سمجھا کر گئے کیا سکھا کر گئے اتنے موٹی کتاب عطا فرما کر گئے اسے کیا کہتے ہیں قرآن مجید وَدَا نَعِ سَبُلْ خَتْمِ رَسُولْ مَوْلَاِ قُلْ جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغِ وَادِیِ سِنَّا نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی تاہا صبح و طعبہ میں ہوئی بٹھتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ نور کا جو گدہ دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر کسیدہ نور کا نبی کریم صلی اللہ وسلم محسن انسانیت ہے انسانیت کو زندگی کے قدم قدم پر اہنمائی فراہم کرنے والی ذات ہے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں مگر انہوں نے جو کچھ بھی بتایا اس پر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے اس وقت تک محض باتیں ہیں پھر کامیابی جو ہے وہ ممکن نہیں رہے گی چاند پر چار ملک جا چکے ہیں کتنے ہیں چار ملک گئے ہیں دنیا کے اور ان چاروں میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے یہ تلق حقیقتیں ہیں لمحہ فکریہ ہے آدھی دنیا کے مالک ہیں مسلمان پچاس ساٹھ ممالک ہیں مگر یہ سوالیہ نشان ہیں غور و فکر کائنات ہم نے انسان کے لئے مسخر کر دی اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کیا فرمایا کائنات مسخر کر دی اور مسخر کرنے کا فارمولہ قرآن مجید گھر گھر پڑا ہوا ہے مگر اس میں سے ریسرچ کر کے غور و فکر کر کے ہیرے جوہرات کس نے نکال لے یہ سوالیہ نشان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نمازیں پڑھانے آئے تھے نہیں نماز جو ہے یہ ایک ٹریننگ ہے ایک پریکٹس ہے کہ پوری زندگی کے ہر ہر لمحے کو نماز کیسے بنانا ہے یہ اس کی پریکٹس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآن بڑھا پڑا صحابہ کرام نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کے بارے میں ہمیں بتائیں تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑا حرض کیا کہ پڑا ہے آپ نے فرمایا کہ حضور کی زندگی قرآن مجید ہے چلتا بھرتا قرآن ہے حضور مجسم قرآن ہے جس نے حضور کی زندگی کو پڑھنا ہو قرآن پاک کو پڑھ اور جس نے قرآن کو انسانی شکل میں دیکھنا ہو وہ رسول پاک کو دیکھنا ہو جن کی اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ حضور ہمیں ہم سے کیا چاہتے ہیں حضور یہ چاہتے ہیں کہ میرا امتی رحمت بن کے دنیا میں رہے کیوں کہ ہم جس نبی کی امت ہیں وہ کیا ہیں ارشاد الہی ومار سلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا تو ہمیں بھی رحمت بن کر رہنا ہے زحمت نہیں بننا دوسروں کے لئے رشتہ داروں کے لئے ہمسائیوں کے لئے پڑوسیوں کے لئے محلداروں کے لئے ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک قرآن مجید ہمیں کیا بتاتا ہے کہ لقد کانا لکم کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کا اس سے اچھا کوئی رول مارڈل نہیں ہو سکتا اچھی زندگی گزارنے ہی ہے تو حضور کے نقشے قدم پر چلتے جاؤ آپ ایک اعلیٰ انسان بن جاؤ اب چلنا کیسے ہے حضور نے ہمیں عداب کلام عداب طوام عداب زندگی عداب نشست و برخواست اخلاقیات سارا کچھ سکھا دیا کتابیں بھری پڑی ہیں سیرت النبی کی مگر اس پر ہم نے چلنا کب ہے عمل کب کرنا ہے جیسے پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی کہ حضور جو ہے وہ سلام لینے میں پہل کیا کرتے تھے ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ دوسرا سلام لے کہیں مجھے کرنا نہ پڑ جائے ایک مسلمان آرہا ہو نا تو دوسرا مسلمان دیکھیں موں ادھر کو پھیڑ لیتا یہ روی یہ یہ سوچیں شتانی نفسانی حیوانی یہ کہاں سے آگئے یعنی رسول اللہ کی زندگی کو پریکٹیکل اپنی لائف کے اندر ہم نے اپلائی نہیں کیا مہد زبانی کلامی غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں بس اہمی غلام ہیں پریکٹیکلی غلام بننا ہے زبانی لفظوں سے نہیں صحابہ کرام اولیاء کاملین بزرگان دین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ان کی ہر ہر ادا سنت مصطفی ان کی جس بھی حرکت پہ آپ غور و فکر کریں وہ عشق رسول کا چلتا پھرتا نمونا مو بولتا ثبوت ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھنے والا جو ہے اس کا دل گوائی دیتا ہے کہ یہ سچے اللہ کے عاشق ہیں رسول پاک کے سچے عاشق ہیں تو ربی الول کے اندر ہم نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے یہ تجدید اہد کا وقت ہوتا ہے ربی الول کیا ہوتا ہے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے ساتھ عہد کرنا ہوتا ہے سال کے بعد کہ یا رسول اللہ صلی اللہ آپ اس مہینے میں تشریف لائے تھے دنیا میں مجھے آپ سے محبت ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کے حکموں کی تعمیل کروں گا اگلے ربی تک بارہ مہینے جیسے آپ نے فرمایا میں ویسے چلنے کی کوشش کروں گا میرے افعال میرے کردار میرے عمال میری ہر چیز سے دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی مگر ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ دیکھا دیکھی جا معاشرہ ہے تو اس طرح نہیں ہم نے اس طرح چلنا ہے قرآن کہتا ہے کہ حضور کی زندگی حضور کا طرز عمل وہ کیا ہے زندگی کو بہترین چلانے کا فارمولہ ہے اچھا ہم اس سے جب روکردان نہیں کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے جسمانی مسائل روحانی مسائل نفسیاتی مسائل ذہنی مسائل معاشی مسائل یہ سارے پیدا ہوتی ہیں تو انسان کیا بن جاتا ہے وہ چلتا بھرتا ایک زندہ لاش بن جاتا ہے چلتا بھرتا بظاہر انسان ہے لیکن حقیقت میں وہ چلتی بھرتی زندہ لاش ہے نہ دن کو چھین نہ رات کو چھین انگزائٹی ڈپریشن بے چھین نہیں عذیت ہر وقت انسان جو ہے وہ ٹینشن میں ہے وجہ اس کی کیا ہے وہ آپ رحمت اللہ العالمین کی امت میں ہیں آپ کو ٹینشن کس بات کی ہے ایک پرسکون ہستی کی آپ اس کے کلمہ گو ہیں تو یہ وجہ کیا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب ارشاد الہی کے دلوں کا اتمنان اللہ کی یاد میں ہے ٹینشنوں کا علاج کیا ہے وہ اللہ کا ذکر جو ہے ٹینشن کا علاج ہے اللہ کو یاد کرنا اللہ کا ذکر اللہ کا فکر یہ کیا ہے یہ بے چینیاں پریشانیاں مصیبتیں سورہ شورا کے اندر ارشاد الہیہ تم پر جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں وہ تمہاری ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے ورنہ ہم تو بہت رحم کرنے والے ہیں اللہ رحم کرتا ہے انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے تو پھر جب ظلم کرے گا تو پھر سکون ملے گا نہیں رحم کرنا پڑے گا اپنے آپ پر اپنے مان میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اپنے ساتھ مخلص ہونا ہے اپنے ساتھ وفادار ہونا ہے اپنے ساتھ اگر مخلص ہو گئے تو سمجھ لو آپ اللہ رسول کے ساتھ مخلص ہو گئے من عرف نفسہو فقد عرف رب کو ہو جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا تو آپ جو ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ عربہ ناصر کا مجموعہ جو ہے آگ ہوا مٹی پانی یہ کوئی معمولی چیز ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اللہ نے فرمایا کہ خالقہ آدمہ اللہ صورتہ ہی میں نے آدم کو اپنے صورت پر پیدا کیا مگر آدم جو ہے وہ بہوش اسے پتا ہی نہیں کہ میں ہوں کیا الانسان و سر روانہ سر رہو انسان میرا راز ہے میں اس کا راز ہوں تم میری طرف ایک قدم آؤ میں تمہاری طرف دس قدم آؤں گا رسول پاک فرماتے ہیں سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ مسلمان فقراء کی ایک جماعت ہوگی درویشوں کی فقیروں کی ایک جماعت ہوگی ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے امیر لوگ جو ہیں یہ پانچ سو سال بعد میں جائیں گے یہ حدیث کے الفاظ ہیں تو اس بات کو سمجھیں مولان روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ والوں کی درویشوں کی محبت جنت کی کنجی ہے جنت کی چابی ہے تو یہ جو ہے نا چابی کی آف پیراڈائز جو ہے یہ ہم نے حاصل کرنی ہے کیسے کرنی ہے کیسے کرنی ہے